کہتے ہیں شرعقائد یوں آپ لوگ پڑھتے ہیں میں نے کہا شرعقائد زال اور مزل ہے عقائد سے اس کو خود بھی پتہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی نامور شخصیات میں سے قداور شخصیات میں سے ایک مولنا منظور احمد مہنگل صاحب کی بھی شخصیت ہے بہرحال ان کا علامہ تفسزانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہنا کہ وہ زال اور مزل ہیں مولنا کی اس بات نے مجھے بہت تعجب میں مبتلا کیا علامہ تفسزانی رحمت اللہ علیہ کی آپ کے ہمعصر مشہور و معروف موررخ موررخ ابن خلدون المتوفہ آٹھ سو آٹھ ہجری وہ اپنی تاریخ کے مقدمہ میں علامہ تفسزانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں وَلَقَدْ وَقِفْتُ بِمِصْرَ عَلَى تَعْلِیفٍ فِي الْمَعْقُولِ مُتَعَدْدَ لِرَجُلٍ مِّنْ عُضَمَاءِ حَرَادٍ مِّنْ بِلَادِ خُرَسَانٍ وَالْتَشْهَدْ بِأَنَّ لَهُ مَلَكَةٌ رَاسِخَةٌ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ عارق ابن خلدون کہتے ہیں میں مصر میں علاقہ خوراسان کے شہر حرات کے بڑے مصنف کی کتابوں سے واقف ہوا جو علمِ کلام اصولِ فِقْح اور علمِ بیان پر لکھی گئی تھی یہ کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ علامہ تفسزانی رحمت اللہ علیہ کو ان علوم میں بڑا ملکہ حاصل تھا اسی طرح حافظ ابن حجر الاسخلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو بابن ہی جئی وَأَدْدُرَرُ الْكَامِنَةِ فِي آعیانِ الْمِعَتِ سَامِنَةِ مِن تحریر کرتے ہیں العلامتُ الْكبیر کے تفسزانی بہت بڑے عالم تھے قَدْ اِمْتَحَتِ الَيْهِ مَعْرِفَةُ عُلُومِ بِالْبَلَاغَ وَالْمَعْقُولِ بِالْمَشْرِقِ بَلْبِسَائِرِ الْأَمْثَارُ لَمْ يَكُلْ لَهُ نَظِيرُ فِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْعُلُومِ کہ علمِ بلاغت اور علمِ اقلیات میں تختزانی کا حمپلہ نہ کوئی مشرق میں تھا اور نہ ہی تمام ممالک میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ المتوفہ نو سو گیارہ ہجری نے بغیت الوعات فی طباقات النحات میں اور علامہ دعود المالک کی المتوفہ نو سو پنتالیس ہجری نے طباقات المفسرین میں حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کے رائے سے بلکل موافقت کی ہے کہ علمِ بلاغت اور علمِ اقلیات میں تختزانی کا حمپلہ کوئی نہیں تھا فقہ حنوی کی مسلم شخصیت جو صرف فقی نہیں بلکہ محدث بھی ہے مام ابن حمام رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو اکسٹھ ہجری آپ نے فتر القدیر میں ابن عمیر الحاج المتوفہ آٹھ سو اناسی ہجری آپ نے تقریر و تحمیر میں علامہ تختزانی کی آراز سے استفادہ کی ہے اور تختزانی رحمہ اللہ کی شانِ علو کو ان کے علمی مقام کو العلامہ المحقق سے تعبیر کی ہے متعدد مقامات کے اوپر اسی طرح شہاب الدین الشافعی الرملی المتوفہ نو سو ستاون ہجری نے اپنے فتاوہ میں اور علامہ ابن نجیرم الحنفی المتوفہ نو سو ساٹھ ہجری نے الباہر الرائق میں علامہ تختزانی کی تحقیقات کا اعتراف کیا ہے اور متعدد مقامات پر آپ کو العلامہ المحقق کے القابات سے نوازہ ہے اسی طرح امام ابن حجر الحیتمی المتوفہ نو سو چورتر ہجری آپ نے الفتاوہ الحدیثیہ میں علامہ تختزانی کے بارے میں لکھا محقق الاسلام و فارس المیدانی اور حنفیت کی چوٹی کی شخصیت امام ابن عابدین المتوفہ بارہ سو باون ہجری انہوں نے اپنی کتاب رد المحتار میں متعدد مقامات پر علامہ تختزانی کے بارے میں لکھا العلامہ المحقق ٹھیک ہے اللہ منظور مینگل صاحب قدابت شخصیت ہیں ہم ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علامہ تختزانی کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹے ہیں اور یہ کبار آئیمہ شافعیہ بھی مالکیہ بھی حنابلہ بھی حنفیہ بھی علامہ تختزانی کے علم کے معترف ہیں علامہ تختزانی کا علم تو دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے بخارہ اور سمرقند مابرہ و نہر سے لے کر عراق شام مصر حتیٰ کہ مکہ و مدینہ تک آپ کی علمی سلطنت قائم ہے وہ دنیا بھر میں پہ جانے جاتے ہیں ان کی کتابوں کو درس نظامی میں جھگا دی گئی کیا وہ زال اور مزل ہیں فاضل دارلوم دیوبن مولا محمد حنیف گنگوہی نے حالات مصنفین درس نظامی میں یہ بات نقل کی ہے کہ مولا عنایت اللہ لکھنبی کہتے ہیں کہ تلویہ کو بنظر غائر دیکھنے والے سے یہ پوشیدہ نہیں کہ اس کی بعض عبارتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ تختزانی حنفی المسلک تھے اسی بنا پر کتب حنفیہ پر خاص توجہ دی اسی طرح مولا مجیب اللہ صاحب قاسمی استاذ دارلوم دیوبن بیان الفوائد فی حل شریع عقائد جو لکھی ہے اس کے ابتداء بے صفحہ ساتھ پر مولا عبد الرحیم صاحب بستوی مدرس دارلوم دیوبن لکھتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تختزانی کی یہ تصنیف علم کلام میں یعنی شرع عقائد مارکت العراء اور مستند تصور کی جاتی ہے مستند بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تختزانی رحمت اللہ علیہ کے بعد جن اشخاص نے بھی علم کلام پر لکھا ہے کلام کیا ہے وہ تختزانی رحمت اللہ علیہ کے خوشہ چین رہے ہیں بہرحال تاہم میری سمجھ سے بالاتر ہے مولا منظور مینگل صاحب نے کس بنیاد پر انہیں زال اور مزلکا ہے اگر وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے گلام میں حضرت معاویہ کے حوالے سے سوئے عدب کا پہل ہوئے ہیں آپ کس کس کو زال مزلکیں گے محمد عبد الرزاق السنعانی امام حاکم امام ابو بکر الجساس الحنفی صاحب ہدایہ امام تحاوی یہ ناقدین معاویہ کی حال و سنت میں ایک پوری فحرش پیش کی جا سکتی کس کس کو آپ زال مزلکیں گے لہذا ہم دس بستہ ملتمس ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں چونکہ ایک بڑا طبقہ آپ کو سننے والا ہے آپ اپنے اس جملے سے رجوع فرمالیں ہم آپ کو رجوع کی درخواست کرتے ہیں و آخرو داوانے